دین کا انتظام دو باتوں سے وابستہ ہے ایک اپنی جان کے ساتھ انصاف کرنا دوسرا اپنے بھائیوں کی حبر کیری رکھنا ہے جب تک ظلم کے پاؤں نہ فس لیں تب تک عدل کے پاؤں بھی نہیں جمتے تم پر مسئبت آئے تو متمائن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود خوش باش نظر آؤ کچھ نیا سیکھنے کی کوشش نہ کرنے والے کو ہی در حقیقت جاہل کہتے ہیں اگر حدا مجھے دوبارہ زندگی دے تو میں جو کچھ سوچتا ہوں اسے کہنے کے بجائے جو کچھ کہتا ہوں اس کے بارے میں سوچوں گا اپنے چاہنے والوں کو اچھائی کی طرف نصیحتیں کرتے رہو چاہے ان کو اچھا لگے یا برا سچا پیار کسی شئے کا مختاج نہیں ہوتا جو تم سے سچا پیار کرے گا وہ تمہارے عیب تلاش نہیں کرے گا اپنے مخالفوں کو کھل کر ایک پیغام دو کہ ہم کھل کر مخالفت کرتے ہیں منافقت نہیں جب بادشاہد کی بنیاد انصاف کے قوائد پر ہو اور اس کی چھت کے لیے ستون رکھے جائیں تو اللہ تعالی اس کو حامیوں کی امداد فرماتا ہے اس کے دشمنوں کو ضلیل و خوار کرتا ہے جو بندہ عدل و انصاف احتیار کرتا ہے اس کی عزت اور قدر بڑھ جاتی ہے جو بندہ ظلم کی چال پکڑتا ہے اس کی عمر بہت زیادہ گھڑ جاتی ہے اپنے آپ کے اندر اکیلے چلنے کا حصلہ پیدا کرو دیکھنا ایک دن تمہارے بیچے کافلے ہوں گے دو قسم کے آدمیوں سے خوشیار رہو نمبر ایک وہ جو تم میں وہ عیب بتائے جو تم میں نہیں نمبر دو وہ جو تم میں وہ ہو بھی بتائے جو تم میں نہیں جو بدلہ لیتے ہیں ان سے نہیں بلکہ برداشت کر جانے والوں سے ڈرو کیونکہ ان کا معاملہ رب گریم کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے جو شخص تم سے تعلق رکھنا ہی نہ چاہے تو خواہ مہا اس کے پیچھے نہ پڑو گو اور مطلب ہے ست رہنا